اسلام علیکم آج غارِ ہیرہ اور غارِ سوٹ پہ جانے والوں کے لئے ایک سبق ہے جو ہم نے سیکھا اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی آپ یہاں پہ جائیں کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی کھانے والی چیزیں اگر لے کے جا رہے ہیں تو ان کے جو ریپ ہیں وہ نہ کرائیں اور کیونکہ یہ بہت عدب کے مقام ہے یہاں سے حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس کے بعد حضور بکر صدیق کے اس کے بعد کتنے صحابہ اور کتنے اللہ کے نیک والی بھی یہاں سے گزرے ہوں گے تو کوشش کریں کہ ان جگہوں پہ جب آپ جائیں اس طرح کی چیزیں نہ گرائیں اور اس میں ایک اور نیکی یہ ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو اپنے ساکھ کوئی بیگ لے کے جائیں وہاں پہ بیگ پڑے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ انہی بیگ میں اپنی بوٹلز یا اسے کہنا آپ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں کچھ رہا ہے اس میں ڈالیں تاکہ تھوڑا سا سفر ہر تھوڑے تھوڑے سٹیک کے بعد آپ کو یہ ایسے بیگ ملیں گے کالے کلر کے جس کے اندر یعنی کہ آپ یہ اپنی چیزیں ڈال سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جائیں کوشش کریں کہ کوئی بیگ ساتھ لے لیں اس سے یہ ہوگا کہ رستے میں آپ کو اگر کوئی بوٹلز ہوا ہے کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو آپ اس میں ڈال سکیں گے اور جیسے ہی آپ کے قریب کو اس بڑا بیگ آتا ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دخار ہوں اس میں بوٹلز ہیں جوس ہیں جوس کے ربے بہت شمار مگر یہ ہے کہ جو چیز رستے میں آ رہی ہے کم سکرم سائٹوں میں تو بہت زیادہ گری بھی ہے ڈمپ ہوئے میں ہے مگر یہ ہے کہ جو آپ کے چیز رستے میں آ رہی ہیں دیکھیں نا سائٹوں پہ مگر جو آپ کے رستے میں چیز آ رہی ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ صاف کر دے کے اس نیکی سے کوئی بندہ گھر بھی سکتا ہے کسی کو چوٹ بھی آ سکتی ہے تو ہم تو یہاں پہ نیکیاں کٹھے کرنے آئے ہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کے چکر میں ہم گناہ لے لیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بزرگ بھی آ رہے ہیں آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگ بھی نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا پتا کسی نیکی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند آج ہے اس کی وجہ سے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں اللہ تعالیٰ صاف کر دے آمین